یوٹیوب کے لیے ویڈیو چھوٹ کر رہے ہو پرسنل کام کر رہے ہو یا کوئی کمرشل پروجیکٹ کر رہے ہو یا پھر زوم میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہو ایک چیز جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے آپ کس قدر پر اعتماد ہو اور اگر پر اعتماد ہو تو شکر ادا کرو اب بہت قابل قدر مہارت کے حامل ہو اور اگر نہیں ہو تو پھر دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو مٹیریل کے آئے کس بارے میں ہے ویڈیو غور افکر تدبور اون کیمرا بات کرتے ہو سکرپٹ کو یاد رکھنا ایکسپریشنز ڈیالوگ ڈلیبری ان ساری باتوں کا دھیان رکھنا اون کیمرا بگار ہچ کے چاہے نیچرل رہتے ہو کیسے کہاں پوز دینا ہے فلو میں کا کہنا ہے دھیم ہے نرم لہجے میں کہیں جانے والی بات ہے گفتار کے حصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے تاثرات کے ساتھ حسین چھیڑ چھاڑ یہ سب اون کیمرا کیسے پریکٹس 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 جتنا آپ اون کیمرا بات کریں یہ اتنا ہی کمفرٹیبل فیل کریں گے شروع کر دیں بات کریں کیمرا سے کیمرا کے سامنے دے ون، دو، دری دے دی دی میری پہلی ویڈیو دیکھیں اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا میرے اندر ایک کنفیوزن ہے کبراہت ہے ایک خوف ساہے اچ کے چاہت کہتے ہیں جسے پریکٹس 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 پ اسے بولنا اس سے زیادہ مشکل چلو یہ ہوگا اسکرپ یاد ہوگی پہلے تو اسکرپ یاد ہوتا نہیں اور ہو جائے تو کیمرہ آن کرتے ہی بھول جاتا ہے نہ بھی بھولے ایکسپریشنز چلے جاتے ہیں ایکسپریشن لیس سکرپٹ ایس ایکسپریشن لیس سکرپٹ ایس ایکسپریشن لیس سکرپٹ ایس حل یہ ہے کہ پورا پورا سکرپٹ نایاد کیے جائے بولیٹس پوائنٹس یا جو بھی آپ مناسب سمجھے وہ بنا لیے جائیں جیسے آپ کی ویڈیو میں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے جو آپ کا ٹاپک ہے جس پارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کی ورڈز لکھ لیں اور آن کیمرہ ان کی ورڈز کو ایک ایک نظر دیکھ کر ساری ایک ساتھ تو ریکارڈ کرنی نہیں ہوتی سیکشنز میں ریکارڈ کریں اپنی ویڈیو کو اور کی ورڈز کو دیکھ کے میمورائز کریں کیا بولنا ہے ابھی بھی نیارہ سمجھ میں سر ندیم صابر کو بلانا پڑی جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا مجھے اس پرابلم کا بہت سامنا کرنا پڑا تھا دیکھو ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو جو چیز ہماری بات میں سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے وہ ہے آئی کونٹیکٹ سامنے والے کے ساتھ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بات کا اس پر اثر ہو تو آپ نے سٹرونگ آئی کونٹیکٹ بنانا ہے سامنے والے سے سیم فارمولا اپلائیز ہے آپ کو آرڈینس دیکھ رہی ہے آپ اپنی آرڈینس سے بات کریں آرڈینس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور کیسے ہوگا لینس کی طرف دیکھنا ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ریکارڈنگ یوائز کیمرا فون یا کچھ بھی لینس کی طرف دیکھنا ہے یہ یہ نہیں کرنا جو سکرین کی طرف نہیں دیکھنا لینس کی طرف پریکٹس بتا دوں کہ آپ کیوں دیکھیں گے سکرین کی طرف وہ اس لیے بات کرتے کرتے آپ کو احساس ہوگا آپ کے اندر ایک چل کاٹے گی کہ دیکھوں تو سہی میں بات کرتے پر تک کیسا رہا ہوں اس لیے دیکھیں گے آپ سکرین کی طرف نہیں دیکھنا ایتھر دیکھنا ہے ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھ لینا ماں نے کڑا لال جب دیکھنا ہے دیکھو اگر میری طرح شروعات ہیں تو بیک گراؤنڈ بدھا بیکار نامناسب لوسی اسی طرح کا ہے اسے منیمل رکھیں سمپل رکھیں فضول چیزیں پیچھ رکھنے کی ضرورت نہیں سادہ رکھیں خوبصورت رکھیں بیک گراؤنڈ چینل ہے تو کچھن سپیس سمپل ہے سنیمیٹک ورڈ میں کہاں لائٹ رکھنی ہے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہاں لائٹ نہیں رکھنی یہ بازو اسی لیے کہ یہاں بیٹھ پر بیٹھ کے کوئی اسی میں چیز نہیں جس پر لائٹ رکھوں مجھے خود پکڑنی پڑھ یہ لائٹ 45 ڈگری اوپر یاد ہے اگر آپ سرارٹ کر رہے ہیں تو رات میں شوٹ نہ کریں ڈی لائٹ میں کریں ہوگا یہ نیچرل لائٹ کو یوٹلائز کریں لائٹ پہ زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ونڈو کے پاس شوٹ کریں سائٹ سے ہائلائٹ سائیں گی اس طرف سے شیڈوز کمپلیٹ ہوں گے کسی بھی یوٹیوبر کسی بھی اچھے یوٹیوبر کے کام سے متاثر ہونا اچھی بات ہے لیکن بھو بھو اس کا انداز کاپی کر لینا اور بلکل وہی بننے کی کوشش کرنا وہ بننے کی کوشش مت کرو جو تم نہیں ہوگا بی جنرل سپیک نیچرلی آرڈینس اس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہے if you come across the authentic کچھ لوگ ہمیں چٹیا کہتے ہیں کہ اپنے ہی ویڈیوز بار بار دیکھ رہے ہیں لیکن بہت ضروری ہے ریکارڈ ایڈٹ پوسٹ کام ختم نہیں ہوا اپنی بنائیوی ویڈیو کو بار بار دیکھو خامیہ تلاش کرو کیا غلطی ہوئی ہو جو اچھا ہے اسے بھی دیکھو موٹیویشن میں ہیلپ ملے گی اور جو برا ہے اسے بہتر کرو آخر میں دل کی بات یا دیکھو یوٹیوب پہ نا مجھ سے بہت زیادہ اچھا سمجھانے والے لوگ موجود ہیں کہ آن کیمرہ کانپیڈنٹ کیسے راز ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں بہت زیادہ اچھا کر کے سمجھاتے ہیں بہت ان سب کی ویڈیوز میں ایک چیز کامل ہے ایڈٹ پہ اور پرفیکشن پہ بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے ان کا تو اس میں وہ آسان کر کے سمجھانا نظرانداز کر دیتے ہیں میں نے کوشش کی ہے بلکل آسان عام زبان میں سمجھانے کی جو جیسے ہم عام طور پر بات کرتے ہیں ویسے سمجھانے کی شکریہ شکریہ